بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے وقت حاملہ عورتیں جو ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے جو حمل سے ہیں پریگنٹ لیڈیز جو ہوتی ہیں ان کے لئے کچھ رسومات کیے جاتی ہیں میں انشاءاللہ اس کے مطالق ایک ایک کر کے بتاؤں گا اور شرعی اعتبار سے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے قرآن و سنت اور اسلام کا حکم کیا ہے شرعی حکم کیا ہے وہ بتاؤں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پچیس پر دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ مسائل یہ باتیں مل جائیں گی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلی بات جو اسلام میں تصور ہے بد سگونی کا اس بارے میں یاد رکھیں متفق علی حدیث موجود ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں جیسے کہ اس کا ایک ٹکڑا ہے لا عدو ولا تیارتا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام میں شریعت میں کوئی بد سگونی نہیں ہے یہ سب غلط باتیں ہیں پہلے زمانے کی جاہلیت کی باتیں ہیں اسلام آ کر ان رسومات کو ان خیالات کو ختم کرنا چاہتا ہے لہٰذا آج کل جو چان گرہن کے موقع پر عورتوں کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں یہ سراسر غلط ہیں یہ سمجھنا کہ چان گرہن ہے تو عورتوں کے لئے فلا فلا کام منع ہے یاد رکھیں یہ سوچ ہی غلط ہے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ چان گرہن کے موقع پر عورتوں کے لئے یہ کام کرنا منع ہے حاملہ عورت کے لئے پریگنٹ عورت کے لئے یہ کام جائز نہیں ہے ایسا نہ کرے ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ ایسے موقع پر عورتوں کو یعنی حاملہ عورتوں کو پریگنٹ عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے سیل اور لوڑیا وغیرہ دے کر بٹھا دیا جاتا ہے یاد رکھیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کیا سوچ ہے ان کی پتہ نہیں اللہ خدا جانے کیا سوچ رکھتے ہیں غیر مسلموں کا جو ہے ان کی سوچ آج مسلمانوں بھی مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے جا رہی ہے گھس رہی ہے غیر مسلموں کی سوچ کو اپنے اندر داخل کر رہی ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں جس طرح کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ چان گرہن یا سورج گرہن کے موقع پہ حاملہ عورت چھوری چاکو وغیرہ نہیں پکڑ سکتی استعمال نہیں کر سکتی یہ بھی غلط سوچ ہے اسی طرح یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آگ کے پاس نہیں جا سکتی چولہ وغیرہ کے پاس نہیں جا سکتی اور گھر کا کوئی کام دھندہ نہیں کر سکتی یہ سب غلط باتیں ہیں شریعت میں اس کا کوئی جو ہے وجود نہیں ہے ایسا کوئی حکم اور یہ سب غلط باتیں ہیں وہ باتیں ان کی باتیں آج مسلمانوں بھی سرائط کر رہی ہے مسلمان بھی اس کو اپنا رہے ہیں اللہ رحم کرے ایسی لوگوں پہ جو غلط غلط باتیں اور غلط خیالات رکھتے ہیں یاد رکھیں میں مسئلہ بالکل صاف اور واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حاملہ عورتوں کے لیے یعنی پریگننٹ عورتوں کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ چان گرہن میں یہ کام نہیں کریں بلکہ سب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عبادت کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں انشاءاللہ کیا کیا کرنا ہے سب کے لیے حکم ایک ہی ہے کوئی ایسا خاص نہیں ہے یہ سمجھنا کہ چان گرہن کے موقع پہ حاملہ عورت پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے حاملہ عورت کو خطرہ رہتا ہے یہ سوچی غلط ہے آپ کی کیوں یہ سوچ رکھتے ہیں یہ سوچ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی یہ سوچ غیر مسلموں کی سوچ ہے وہاں سے یہ سوچ آئی ہے آج افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پہ کہ آج غیر مسلموں کے طریقے کو ان کی سوچ کو اپنا کے بیٹھے ہیں اور اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے اسلام صرحتاں کہتا ہے کہ لا عدوہ ولا تیارتا کسی بھی طرح کی کوئی بدسگونی نہیں ہے اور یہ بدسگونی کے اوپر بدسگونی پیدا کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں سے حفاظت فرمائے یاد رکھیں صاف صاف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ چان گرہن کے موقع پہ حاملہ عورت پہ خطرہ رہتا ہے اس کے بچے کو خطرہ رہتا ہے یہ غلط سوچ ہے خطرہ تو سب کے لئے ہے چاہے وہ حاملہ ہو غیر حاملہ ہو مرد ہو عورت تو سب کے لئے خطرہ ہے اسی لئے تو شریعت میں ایسے موقع پہ نماز کے لئے صدقہ کے لئے دعا کے لئے حکم دیا گیا ہے بہرکیف کہ اس موقع پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں مستقل میری ایک ویڈیو بھی آئے گی اسے بھی ضرور دیکھیں اور اس کے علاوے بہت ساری باتیں میری آتی رہیں گی جو چان گرہن اور سورج گرہن کے متعلق ہوں گی اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں